السلام علیکم! آج ہم بنائیں گے شاہی چینیں شاہی چینیں بنائیں کے لیے میں نے جنوے کو اچھے سے بائل کر لیا ہے اس کے لیے میں نے جو مسائلے یوز کینا ہے اس میں نمک اور کالی میچ کا پاؤڈر ہے ایک ٹوماٹر ہے جس کا میں نے چھلکا جو ہے وہ اتار لیا ہے چھوٹے سا اس کی ٹوماٹر ہے یہ ایک انڈ ہے چاند جوے جو ہیں وہ لیسن کی ہیں چکن کو میں نے نمک اور لیسن کے ساتھ میں بائل لیا تھا ایک پاوک کریم میرے پاس لیسن ہے ایک چھوٹی عدد کی پیاز ہے ایک پیکٹ کریم کا لیکن سارا نہیں یوز ہوگا کالی میچ کا پورڈر ہری مرچیں ہیں سب سے پہلے میں آئل لوں گی آدھا کا پائل لیں گے اس میں پیاز ٹماٹر اور لیسن اس کو میں نے اچھے سے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا ہے وہ آئل میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں چار جو ہے وہ لال مرچیں سوکھی وہ شامل کریں گے دارچینی اور موٹی الائجی شامل کریں گے اور مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے جیسے ہی مسالہ اچھے سے بھون جائے آئل چھوڑنا شروع کر دے اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو پھر ہم اس میں باقی جو ہے وہ چیزیں شامل کریں گے تو مسالہ ہمارا بڑے اچھے سے جو ہے وہ بھون رہا ہے تو اب ہم اس میں چکن شامل کرتے ہیں چکن کو میں نے بائل کر کے لیسن اور نمک کے ساتھ اس کے میں نے ریشے بنا لی ہیں تو اس طرح اس کو ڈال کے اس کو تھوڑی در بھونیں گے نمک شامل کر لیں گے نمک آپ کا میں شامل کی جائے گا کیونکہ چنیں بھی اُبالتے ہوئے وہاں پہ بھی نمک یوس ہوا ہے اور چکن اُبالتے ہوئے بھی تو ایک چمچ جو ہے وہ میں نے نمک کی شامل کر لیے تھوڑا سا پانی ڈال ہے تاکہ جو ہمارا مسالہ جو ہوا ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور جلے نہیں تو دیکھیں چکن ہماری بڑے اچھے سے جو ہے وہ بھونتی ہے ساتھ ساتھ ایک چمچ کے گریب پانی شامل کرتے ہیں جائیں تاکہ جلے نہ چکن اور اچھے سے یہ جو ہے وہ بھونیں ایک اُبالی ہوئی چکن ہے تو پکی ہوئی گلی ہوئی ہے پھول لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے اچھے ٹیسٹ کے لیے جب چکن اچھے سے بھون جائے تو پھر اس میں تھوڑی اسی کالی میں اچھے زیادہ نہیں ہے لاز پہ ہم شامل کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا جو فلیور کے لیے ہم شامل کریں گے چنے تھے میرے پاس چنے کو میں نے اچھے سے اُبال لیا ہے کہ وہ ہاتھ پہ رکھنے سے ہی جو ہے وہ اچھے سے میش ہو رہے ہیں تو چنے کا پانی ہی تھا بلکل تھوڑا سا تقریباً چار پانچ چمچ کے قریب وہ شامل کر کے اس کو میں نے دم پہ چھوڑا پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس میں ایک انڈا اچھے سے پھینٹ کے وہ شامل کر دیں گے اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو اچھے سے پکائیں گے جیسے ہی انڈا اچھے سے پک جائے اچھے سے مکس ہو جائے تو ہم اس میں تین سے چار چمچ بھر کے جو ہے وہ کریم کے شامل کریں گے اور پھر اچھے سے اس کو مکس کر کے اچھے سے پکاتے جائیں گے تو یہ بڑے زبردست سے کریمی سے جو ہے شاہی چنے بن کے ریڈی ہو جائیں گے یہاں پہ جو پھر باقی کالی میرس کا پورڈر تھا وہ میں نے شامل کر دیا تقریباً ایک چمچ کے قریب سب سے لاس پہ میں نے اس میں تین چمچ جو ہے وہ دیسی گی کے شامل کی ہیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارے چنے تقریباً جو ہے وہ پاک کے ریڈی ہو گئے ہیں تو لاس پہ ہم اس کے ہری مرچے ہری مرچے جو ہے وہ کٹ لیں بریک بریک اور وہ اس کے اوپر ڈال کے تو دو سے تین منٹ کے لیے ڈھککن بند کر دیں اور چلا جو ہے وہ بھی بند کر دیں دا کے ہمارا جو چنے ہیں وہ اچھے سے ایک ان کی لک کا جائے تو ہم اس کو بی شوٹ کریں گے اس طرح اس کو ہم ڈی شوٹ کریں گے تو بڑے زبردستہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بن جائے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کو ہری چٹنی کے ساتھ جو ہے وہ ضرور سب کیجئے گا نان روٹی یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آپ کھا سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست اور مزیدار سے یہ جو چنے ہیں بزار جیسے آپ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں تینک یو